امان مظاہری صاحبہ عبوص جا還是 with the change in the institutions this government because they came with this slogan کہ جی ہم نے تبدیلی لانی ہے اور ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے تو Multip Safe Center کہ یہ جتنے بھی institutions ہیں which are functioning either under the federal government or the provincial governments especially Punjab, KP اس کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی دکھائی دیتی ہے جی تبدیلی تو آئی ہے لیکن اچھی تبدیلی بالکل نہیں آئی اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت 2018 میں آئی ہے جمہوریت اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جنہیں انسٹیٹوشنز کی عزت کرنی نہیں آتی یا انسٹیٹوشنز کے اختیار کو سمجھتے نہیں ان کے دائرے اختیار کو سمجھتے نہیں تو ایک ایم بالنس ہوتا ہے سوسائیٹی میں وسائل میں پاور میں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کے دور میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں پرائم نسٹر صاحب کی بھی بہت ذمہ داری ہے انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دی ہیں بیان دی ہیں جہاں انہوں نے ایسے مردوں کی حوصلہ اوزائی تھی ہے جو عورتوں کا ریپ کرتی ہیں جو بچوں کا ریپ کرتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے تو ہمیشہ اس کو کاؤنٹر کیا ہے یہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے تو لاز بنائی ہے اس گورنمنٹ نے لاز بنائی ہے کتنے زیادہ لاز انہوں نے انٹریس کر دیتے ہیں میں لاز کی بات کر دیتا ہوں میں بلکل لاز سے شروع کر دیتا ہوں جو وہ انٹی ریپ بل پہلے اوڈننس کی صورت میں لے کر آئے پھر پارلیمان میں انہوں نے پلیس کیا اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں پرویزن دی گئی ہے ٹرائل کی چار مہینے کی جو ہمارا موجودہ کانون تھا اس سے پہلے وہ تین مہینے کا ٹائم پیریٹ دے رہا تھا نئے انٹی ریپ ٹرائل یہ کنفیوزن نے کر دی ہے اور اس میں بہت سے بیوروکراتک ہرڈلز کر دی ہیں وکٹمز کے لئے سروائیورز کے لئے انٹی ریپ ٹرائیسی سیل کا جو مینڈیٹ ہے اسے کلیر نہیں کیا فرنزکس اور ڈی ای نی کو کنفیوز کر دیا ہے تو اگر آپ اس طرح کی لیجسٹیشن لائیں گے پہلے آپ اوڈننس کے ذریعے انٹریڈیوز کرتے ہیں کیونکہ آپ پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتے اور مانتے ہی نہیں ہے اور پھر آپ اسے بل کے صورت میں پاس کروا دیتے ہیں پارلیمنٹ سے تو اس طرح کی کنفیوزن وکٹمز اور سروائیورز کے لئے بہت بڑے مسائل پیدا کرتی ہے